ناظرین اکرام اسلام علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہو تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ڈھکانا بنا لیا ترمسی بائت پر گھومنے کا شوا ایک نوجوان بنا بائتوں کا عادی سائل متعیدہ ازنامی کئی سرخوں میں ملپس جیل کی ساسا کے بعد بھی سرخہ کرنے پر پولیس نے کیا دوبارہ گیافتہ کمیشن آف پولیس کی پریس کانفریس پریجوانی میں محصول شکایتوں پر خصوصی توجہ دیتے پھر مسائل کھیل کو یقینی بنائے چاہے ہاں پیس لیا کار کلیکٹر کو دی یاد کار اب پیشے خبروں کی تفصیل رینجل منل میں بی جے پی کو شوق ٹیاریس کی فلاہیس کی ماں اور بودھن ایمیلے شکی لامے کی تراکیات پر کاوشے بودھن ایمیلے شکی لامے کی تراکی سے متاثر ہو کر بی جے پی ایم پی ٹی سی رام چندر کی ٹیاریس میں شمولیہ بودھن ایمیلے شکی لامے نے پارٹی کھنوار ڈالتے پر پارٹی میں کیا خیر مقتہ عوامی خدمات سے پارٹی کو مزید مستحقی منانے کا دیا مشورہ رینجل منل نیلا ایم پی ٹی سی رام چندر نے آج اپنی پارٹی بی جے پی کو خیرابات کرتے ہوئے ٹیاریس میں شمولیہ اختیار کی بودھن ایمیلے شکی لامے نے ایم پی ٹی سی کو پارٹی کھنوار پہناتے ہوئے ٹیاریس میں خیر مقتہ کیا اور عوامی خدمات سے پارٹی کو عوام میں لے جاتے ہوئے مزید مستحقیم کرنے کا مشورہ تھا بودھن ایمیلے شکی لامے نے کہا کہ ٹیاریس کی عوامی خدمات اور فلاحی اسکی مات نہیں ریاست تلنگانہ کو ملک میں منفریت وہ مثالی بناتیا ٹیاریس کی فلاحی اسکی مات سے متاثر ہو کر دیگر پارٹی خائدی ٹیاریس میں شامل ہو رہے اس موقع پر بی جے پی کو چھوڑ ٹیاریس میں شامل ہونے والے ایم پی ٹی سی نے کہا کہ بودھن ایمیلے شکی لامے نے بودھن کی طرح کی اور عوامی سولتوں کی جو بھی خدمات انشامتی وہ خابلے ستائش ہے ٹیاریس کی فلاحی اسکی مات اور بودھن ایمیلے کی خدمات سے متاثر ہو کر ٹیاریس میں شاملیت اختیار کرنے کا اصحاب کیا جوزو نیلا گوروو ایمیٹی سی گارو سوکنا رامچندر گارو بارٹی جنتا پارٹی موچھے ٹیاریس پارٹی لوں چھے رڈم جرگیندی بارٹی اہمانم پلتو ملا نیلا گراما سنشے ممکوشم گراما پراجلہ سنشے ممکوشم کسی آرگارو چیزتو نا سنشے ممکوشم پدکالا کو آکرشیتو لائی ملا ٹیاریس پربتوام لونے سامانیا پراجلہ ابرٹی جارو تا دیا نیا اوکر نمکم تو نی ای روزو ٹیاریس پارٹی لوں چھے رڈم جرگیندی تپک کنڈا وارو اکڑای تی ایمپٹی سی اونا رو نیلا گراما ان کی ٹوٹل گا پورتی گا انی ویدال گا ابرٹی چیزے بازجتو مامید ملا پورمیڑمگار جایی نای وارو مرینط بازجتو نی مامید پیٹٹڑم جرگیندی تپک کنڈا وارو آشین چینا میرکو پراجل ابرٹی کوشم پورتی سحساکارال چیزتو وارکی انی ویدالگا پراجلکو سیواجے سے ویدالگا انی ویدالگا نا وانتو ای پنلے نا تپک کنڈا روشی جیسی واری کوشم چیزتو نا ایخوڑا وارکی حامی ایسٹو ملا منشقا اندرگل چی نیلا گرا ابرود دی چالا منشق پدک کار منشق پربوطو ملا اکڑ تی ناکو وٹس وارکی نیایام جیال وارو دیر ایس پاٹی لئو چیرٹم جرگیندی وارکی سواگتام سو سواگتام دیلتو رابو اے روز للو تپا کنڈا واریوں کا گرامہ ابرید کو رکھو پرتیہ کا ندود بڑا کیٹا ہے جائے تر پرہ جوانی میں موصول ہوئی شکریتوں کی بروقت ایک سوئی کی جائے مختلف مہتموں کے اہدے داروں کو کلیکٹر نارا لیٹی نے احکامات چاری کی مسائل کے ایک سوئی کے لیے آنے والوں کو کسی بھی طرح کی دشواریات نہ ہو کلیکٹریٹ کے پرگتی بھومن میں سلا ریشنہ کلیکٹر چندر شیکر وچیترا مشرا کے ساتھ مل کر صلاح کلیکٹر نارا لیٹی نے پرہ جوانی میں فریادے موصول کی جملہ 69 فریادے آنے پر ان کی ایک سوئی کے لیے متعلقہ اہدے داروں کو احکامات لیے اس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ پرہ جوانی میں موصول ہونے والی شکریتوں پر توجہ دیتے ہوئے فوراً ایک سوئی کی جائے اہدے داروں کو مشورت یا اور ایک بھی فریاد تاتول میں نہ رکھتے ہوئے فریادیوں کے مسائل کی آگئی لیتے ہوئے بروقت ایک سوئی کرنے کا احساب کیا اور اسی طرح پرجوانی مکتوب پر لیے کے احسابات کے بارے میں فریادیوں کو معلومات دینے کی بات کہیں حلدی کے لیے مناسب دام 15,000 روپیے دیے جائے رائیتو سنگم ریاست سیکریٹری تیر ساگر نے کیا مطالبہ مناسب دام خانون خائم نہ کرنے سے کسان سبت نقصان میں مقتلہ ہونے پر باوکلاؤٹ ظاہر کی تیرنگانہ رائیتو سنگم وہ عوامی سنگموں کے دہت نظم اپاد مارکٹ یاد کا جائے سا لیا گیا حلدی کا مشاہدہ کرتے ہوئے داموں کے بارے میں معلومات لی اس موقع پر تیرنگانہ رائیتو سنگم ریاست سیکریٹری تیر ساگر نے کہا کہ کسان راگ دین کی محنت کے بعد حلدی کی فصل اگاتی ہوئے مارکٹ میں لانے پر اسے چار ہزار سے سات ہزار پانسو تک ہی دام دیے جا رہے اور اس سال بارش زیادہ ہونے سے حلدی کی پیداوار میں کمی آئیں جس سے سرمایہ کا بوجھ بڑھنے سے کسان باوکلاؤٹ کا شکر ہو رہے ریاستی گمت حلدی خریداری سینٹرز قائم کرتے ہوئے حلدی کے لیے پندرہ ہزار مناسب دام دینے کا مطالبہ کیا اور ایم پی اروند پانچ روز میں حلدی بوٹ لانے کا باد اپ کرتے ہوئے تین سال گزر جانے پر بھی حلدی بوٹ کے بارے میں زبان تک نا چلانے پر سخت برمی سائر کی اور حلدی بوٹ خیم کیے جانے پر حلدی سنطوں کو خیم ہونے کی امکانات ہونے کا کعال سائر کیا اس پروگرام میں سی آئی ٹیو ریاستی سیکریٹری بی پربھا کر ریاستی نایاب صدر رما رمیش پابو بی بینکٹیش پیتی بینکٹ راملو سی آئی ٹیو زیلا سیکریٹری نور جان وہ دیگنے شکر کی کانی ایپ پڑ داخل پسپو بோடு گانی اٹلانٹی آنவால گانی نιجامبாதுக்கு ایپ پڑ داخل رہ لید دانی وَلَّا ای روز رہیثاؤںگமு گتن لो کின்டாலுகி 16000 رูپயில داخل پوندین اٹ்வண்டி رہیث்துலு ای روزு کنیسம 17000 رูپாலுகுட لابின் چیٹ்வண்டி پریسطதி لید واضط்தவங்க جنவரி 5500 5500 வந்தலதாக ثக்கு பைன்டி پریسطதி وندد کنیسம் எகரானிக்கி لکشனுன்சி لکشயாபைவேல் رูپயில் دாக پிட்டுபடி بیடுத்துன்னா دிகுபடி 35000 35000 கின்டாலுகுட்டி கண்டி ரைதாங்கனிக்கி என்றோ கொந்த மிகுலு அனைட்டு வெண்டு கண்டு پرگٹی کے تحت شمشانوں کی طرح ظلہ پر خاص کر دیہاتوں کی خبرستانوں وہ عیدکہوں کی حصار بندی وہ تراقیتی کاموں کو انچام دیا جائے جمعید علماء نظم آباد کا متعلقہ ظلہ کلیکٹر کو پیش کی تحریری یاد داشت پرلے پرگٹی سکیم کے تحت شمشان کھارٹوں کی طرح ظلہ نظم آباد کے تمام خبرستانوں وہ عیدکہوں کی حصار بندی وہ تراقیتی کاموں کی انچام دے کے لئے جمعید علماء نظم آباد نے کی ظلہ کلیکٹر سے نمائندگی مولانا غلام رسول خاصمی جنرل سیکریریٹی جمعید علماء کی اطلاع کے بموجر آج بطارے ساتھ فروری دوہزار بائیس کو حافظ محمد لائقان صدر جمعید علماء کی قیدت میں جمعید علماء ظلہ نظم آباد کے ذمہ داران کا ایک وقت ظلہ کلیکٹر سے نارا نٹی سے ملاقات کرتے پہ ایک میمورانڈم حوالے کیا اور ظلہ کلیکٹر سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ گزارش کی گئی کہ تیلنگان حکومت کی ایک اس کی پلے پرگردی کے تحر پورے تیلنگانہ سٹیٹ میں شمشان کا اور دیگر مذہبی برادریوں کے لیے بجت منظور کرتے ہوئے حصار بندی وہ کمپاؤنڈ وال کے تامیارتی کام انجام دیے جا رہے اسی طرح مسلم خبرستان وہ عید گاؤں کی حصار بندی کے لیے بجت منظور کرتے ہوئے پورے ظلہ نظم آباد کے منڈر وہ تعلقہ چار دہاتوں میں پلے پرگردی سکیم کے تحر بجت منظور کرتے ہوئے عید گاؤں وہ خبرستانوں کی حصار بندی وہ دیگر تعمیراتی کام انجام دینے کے لیے نمائندگی وہ بزارش کی گئے جس پر ظلہ کلیکٹر نارا انڈیٹی نے جمعیت کے وفت کو بھرپور تحق ہوتیا اور جللزل پلے پرگردی سکیم کے تحق بجت منصور کرتے ہوئے کاموں کے آغاز کرنے کا بادہ کیا اس وفت میں معنیہ خلام رسول خاصمی جنرل سیکریٹری جمع تلمہ حافظ حکیم سیکریٹری حافظ اشرف خاسد حافظ وسین ان ناری سیکریٹری وہ دیگر موجود تھے آج سات تاریخ کو سات قبروری دوہزار باویس جمعیت الماہین ظلہ نظام آباد کا ایک بفت جناب سین آرین ریڈی صاحب ظلہ کلیکٹر نظام آباد سے ہم نے اس بات کی درخواست کی اور مطالبہ کیا کہ پلے پرگتی نام کی ایک اسکیم ہے جس کے تحت شمشان اور خبرستانوں کی باؤنٹریز اور اس کا احاطہ اور اس کے صاف سپائی کے دیکھنے میں آیا کہ شمشانوں کے لیے تو باؤنٹریز اور وہ سب منظور ہو گئی اور اس میں خبرستان اور عیدگاہیں نظرانداز ہو رہی ہے کلیکٹر صاحب سے ہم نے درخواست کی کہ ظلہ بھر میں جتنے منڈل سے اور منڈل کے جتنے دیہات ہیں اور جہاں جہاں خبرستان ہیں اور عیدگاہیں ہیں ان کی باؤنٹری کا احاطہ کیا جائے اور یہ پلے پرگتی سکیم کے تحت جو بجٹ ہے اس بجٹ کو مسلم خبر مسلمانوں کے خبرستانوں کے لیے اس کی باؤنٹریز کے لیے اور عیدگاہوں کی حساربندی کے لیے پلے پرگتی سکیم میں لائے جائے جس پر ظلہ کلیکٹر صاحب نے ہم کو یہ تحقن دیا کہ ڈسٹرک میں یہ سکیم کو امپلیمیٹ کریں گے زلے میں جتنے خبرستان ہیں جتنے عیدگاہیں ہیں تمام باؤنٹریز کے لیے اس میں سے بجٹ ریلیز کرنے کا انہوں نے ہم کو تحقن دیا ہے جس پر ہم ظلہ انتظامیہ بالخصوص ظلہ کلیکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ کام جل از جل شروع ہوگا جن منڈلوں میں اور جن تعلق گاؤں میں خبرستانوں کی باؤنٹریز کے لیے دشواری ہے وہ اپنا اسٹیمٹ بنا کر اپنے حلقے کے سرپند یا ظلہ کلیکٹر صاحب تک پہنچا سکتے تاکہ وہ کام میں آسانی ہوں یا جمعیت سے بھی آپ رجوع ہونا چاہے تو رجوع ہو سکتے انشاءاللہ ظلے بر میں جہاں پر بھی باؤنٹریز کے لیے اور خبرستانوں کی احادے کے لیے ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ اس اسکیم کے تحت اس کی ضرورت کے لیے تعاون کر لے کے لیے ہم تیار ہیں ڈیویزن کی بیمیسہ ترقیات سے عوام مطمئن عوام نے تیر پر میں ڈیویزن ایم ایم کورپریٹر محمد ماجز صدیقی کو ان کی بہتری خدمات پر ستائش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی ڈیویزن کو موڈر اور ترقی پزے ڈیویزن بنانا ہی مقصر کوئی قصر باقی نہیں رکھی جائے گی کورپریٹر ماجز صدیقی کا بیام ہاشمی کولنی نظم اپاد میں ترقیتی کاموں کی تکمیل عمل میں آئے ماجز صدیقی مجلسی کورپریٹر ہرکہ تیرپن کی نمائن دکھی اور کوششوں کے نتیجے میں ہاشمی کولنی میں مشن مگیراتہ کے تہن پانی کی نئی پائن پلائن نصب کی گئی پائن پلائن کے کام کے بعد سی سی سڑک کی تعمیر عمل ملائی گی واضح ہے کہ اس علاقے میں عوام کو پانی کے کلت اور خراب سڑک کے سبب دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان مسائل کو دیکھتے پہ ماجز صدیقی کورپریٹر نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے کام کروایا اس موقع پر مجلسی کورپریٹر نصیب افسر بے سلیم علی رفی مستحصیر موجود تھے عوام نے ماجز صدیقی کی ان خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی تہنیت پیش کرنے والوں میں سید مسود ویلدر خدیم سید مقبول حرشمت اللہ عبدالکریم باقبار سید آمیر علی سید عزیز علی عبدالبہیب عبداللطیف عبدالبشیر عبدالحبیب ایمی لطیف ایمی طلح ایمی سوہیب ایمی ایجاز محمد حاجی ایمی ایم ایمی در علی وہ قصیر تعداب میں محلے کے نوجوان موجود تھے آرمور ٹیاریس اخلیتی خیادین کی آرمور ایمی لے جیوانیٹی سے خصوصی ملاقات مختلف مسائل اور حل پر کیا تبات لا قیال جمیت علمہ آرمور دفتر کے افتتاح پر بھی کیا مدو آرمور ٹیاریس سینئر اخلیتی خیادین عثمان علی حضر وہ سمی احمد کی خیادت میں ہیدر آباد پہنچ کر آرمور رکنے سمبلی وہ پیو سی کمیٹی چیرمن جیوانیٹی کو بڑے پیمانے پر جمیت علمہ وفاظ کی جانب سے گل پوشی کو شال پوشی کی گئی جمیت علمہ کی دفتر کا افتتاح کرنے کی دعوت بھی دی گئی اس موقع پر تین گھنٹوں تک آرمور اور پیپیٹ کی کئی مسائل پر تبادلہ کیا کیا تیلنگانہ حکومت وہ چیف نیسٹر چندر شکر راو کی زیر قیادت تیلنگانہ ریاستی سطح پر علمہ وفاظ امام وہ موزن کو ہر مہینہ اعزازیہ دیا جا رہا جس کی مثال ملک کے دوسرے ریاستوں سے نہیں ملتی بلا لحاظ مذہب و ملت ریاست میں ہر طبقے کو مسائل حقوق حاصل ہے اس موقع پر رکھنے زم ملی جیوان ریٹی نے کہا آرمور کی تراقی کے لیے ہر ممکن افتماد کیا جائیں گے ہر طبقے کو عید و تہوار کے موقع پر حکومت تیلنگانہ کی جانب سے ملک ساتھ کی تقسیم عمل میں لائے جا رہی مسئل قائدین کی جانب سے مسائل بیان کرنے پر حل کرنے کا تیہہ ہو دیا اس موقع پر آرمور بلدیا وائز شیئرمن شیخ منو نمائندہ کانسلر شیخ زیعی علی کے روہ دیگر موجود تھے اس موقع پر دیگر پارٹیوں نے جو ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی 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 چلنے والے شخصیت چرنامی جیون رڈی صاحب ہے ہم کیسی آر صاحب کو کیٹی آر صاحب کو خاص طور پر نظام بات سلے کے پورے مسلمانوں کا ساتھ آپ کے ساتھ حساب پھر ایک بار شکریہ کر موسیقی 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 گوتم نگر میں پارک کی جگہ پر پارک یا پھر اوپن جیم خیام کیا جائے علاقی کے عوام کا ظلہ انتظام سے متعلق شہر کے چالیس پھر گوتم نگر پولیس کولنی گوتم نگر پارک کا خیام نا پولیس عوام کو بارہ عالی عبد داروں سے نمائن دھگی کرنے پر بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ڈیویزن کے ذیمہ دار حضرات آج پر جوان پر جوان سلہ کولیکٹر سے رجوع ہوتے پہ گوتم نگر میں پارک یا پھر اوپن جیم بنان کی پارش کا احسار کرتے پہ تہریری یاد داشت حوالی کی جس پر زلہ کولیکٹر نے اس مسئلے کو لے کر اہدے داروں سے بات کرنے کی بات کریں اس موقع پر ذمہ داران محلی یا اوپن جیم تعمیر کریں اس موقع پر شاکیر تبریس شاروک محمد خوچ محمد سیہ وردی گر موجود کے ہم لوگ گوتم نگر پولیس کالونی ڈیویزن نمبر فارٹی سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ تقریبا ڈاللوپمنٹ کے تعلق سے دس سال سے پرجا وانی منصفال کمیشنر آفیس صاحب کمیشنر منصفال کمیشنر کو اور تقریبا جگہ تقریبا لوگوں سے رکھ پیش کر رہے کہ ہمارے گوتم پارک کو ڈاللوپ کر ہوئے ہم لوگ کم سے کم ہم یہ چاہ رہے کہ ہمارے پارک جو لوگ ہیں خواتین ہیں یہ لوگ کیسے وائکنگ کے لئے دوسرے گروان کو جارے اوپن جیم نے لینے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہمارے پولیس کارنے میں ہم کم سا اور کلیکٹر صاحب سے اور کم میڈم سے گزاریش کرے کہ ہمارے کم سے کم ہمارے پارک پلیس میں وائک ٹرک اور بچوں کے لئے اوپن جیم بنائے ہماری آپ لوگوں سے گزاریش ہے بائک کا سرخہ کر رہے ایک ساریخ کو موپال پولیس نے اپنی تہلی میں کیا مازی میں جیل کی سزا بھوکت پر بھی اپنی زندگی میں تبدیل نہ لیا چور چوری کو ہی اپنا پیش بنایا سی پی کی عادت بن جس سے وہ بائک چور بن کیا پی پی پولیس کمیش نگراجو نے پریس کانفرنس لگاتے پھر بائکوں کا سرخہ کر رہے ملزم کے بائے میں مالو آتی اس موقع پر سی پی نے کہ کامردی زیلہ بانس پڑا مندر کل لگات رہنے وال اس رینو گزرشت دو سالوں میں سات بائکوں کا سرخہ کرتے پکڑنے پر دو سال کی جیل کی سلسا بھی کٹا اسی طرح ستمبر 2021 میں رہا اوکر پھر سے بائکوں کا سرخہ کرنے لگا اور حالی حالات میں دکھائی دینے پر پولیس نے اسے تحویل میں لے لیا اور تحقیقات جاری ہے اس تحقیق میں ملزیم او گزرشت مہا ڈیچپلی رودرور مارکلور بودھن رورل میں بائکوں کا سرخہ کرنے کا احساب کیا موبار میں دو بائکوں کا سرخہ کرنے اور مختلف علاقوں سے جملا چھ بائکوں کا سرخہ کرنے کی بات کرنے پر ملزیم سے بائکوں کو ضبط کرنے کی بات بتائیں ایسی مہیش ایسی رمیش کونسٹیو گنگا پرسا ہوم کار گنگا دھر کو سی پی نے موبار پاک تھی اس پرگرام میں ایسی پی ویلک سی چلو سی تش رو رو سی نرش سی سی نرش سی موبار سی مائپا گو مو لازم مین شکر سی سی نا سکتے ہیں ساکرے BEG مجھول چیزائیں واенкоڈ дети کل 小ہ کے ساتھ بادا پچیل ہے اس میں ساتھ صنا کے نہیں باشی ہی دکی ہے مرید könnte nięتا تھ penso چند سے engulfanz تدمے سوڈ ہے کشتہ Through ٹھیک سک Bes Kot وقت مرکے تماما ظاہرingen آئے ہیں اور مجھے سے زیادہ محل querer چاہتے ہیں وہ سبت کچھ پاکد ہے جس پنا عنہ دیکھے سبت کچھ پٹی دیشتر سبت کچھ پیران نمت سے تھی 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 سبت کچھ پٹ کچھ پتی دیشتر اس سبت کچھ پچھ پٹی دیشتر میں آپ شکلams دیکھتے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی یہاں لیں گے ناظرین ایک مختصر سا وقت زیورات کی دنیا میں منفرد پہچاند وہ نام رکھنے والا فیسا جویلرز کے گاہکوں کے لئے خوشخبری فیسا جویلرز کے چھ سال کی تکمیل کے موقع پر کوئی جھوٹ نہیں کوئی دھوکہ نہیں ہمارا بنایا ہوا زیور کہیں بھی چیک کروا لیجئے کہیں بھی معلوم کروا لیجئے حدیث شریف کا مفہوم جو دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں فیسا جویلرز پر دلہن کے لئے ترکی ڈیزائن کوئٹ ڈیزائن دوبائی ڈیزائن کے ہار نکلیس شورٹ نکلیس کنگن لچھا چوکر وہ ہمہ افسام کی انگوٹیاں بینگالی جویلری ڈیزائنر ایسس اینڈ کمپنی سے تیار کروایا جاتے ہیں بڑے شورومز کے مقابلے وہی نائن وان سکس ہال مارک زیور ہم سے بنوائیے اور اپنی رقم میں بڑی بچت پائیے فیسا جویلرز نائن وان سکس سونے کا زیور کم سے کم خیمت پر بنایا جاتا ہے فیسا جویلرز نسد سلطان سے خریب پیرڈائز اوٹر نیسمپاد حضرت صوفی کمال خان ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیا علاج صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا، اوپری ہوا، کسی نے کچھ کھلایا یا پیلایا ہو شادی میں رکاوٹ، پسند کی شادی، لف میریج نوکری میں رکاوٹ، زمین جائدات کا جھگڑا، حاسی دن سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا، بیماری میں دوا کا نا لگنا گلف جانے میں رکاوٹ، عدالت کے کیسوں سے چھٹکارا، دشمن وہ سوتن سے چھٹکارا میاں بیوی کے آپسی چھٹکڑے، پڑوسی سے چھٹکڑے، دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن، وغیرہ کے مسائل کھال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن فیس صرف اکاون روپیے، روبرو ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڈ، نزمباب، سیل نمبر ڈبل ایٹ نائن سیون ایٹ ڈبل ون ایٹ تری سکس مہاترامہ خمج جہاں خاندانی ماہر امراض، ہماری یہاں خواتین کے تمام پوشید امراض کا حل موجود ہے، خواتین کے مسائل اولاد کا نہ ہونا، حمل کا نہ ٹھہرنا، دو یا تین مہاک کا حمل گر جانا، عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا، عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل نوٹ دو دن کی دوائی مفت دی جائے گی، فیس صرف ایک کون روپیے مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط خائم کرے، سیون ایٹ نائن فائف ٹو ڈبل ٹو ڈبل ٹری ایٹ وقفے کے بعد دوبارہ اس در بالے بڑھیں گے مسید خبروں کی چانی، دیہاتوں میں بنیادی سولیات کے لیے حکومت ہر ممکی نفتامات لے رہی، آرمول ایم پی ٹی ڈبل ٹی سی کا پیام کاموں کو میاری انجام دیے جانے متعلقہ اہدیداروں کو احکم اچھا لگی بیمکل منڈل کے منڈورا پرانی پیٹ دیہاتوں میں سی سی روڈوں کی تامیرات کے لیے ڈس لاکھ روپیوں کی منظوری نہیں، اس تامیراتی کاموں کا ایم پی پی آرمول مہش ڈبل ٹی سی چوٹ پلی روینے سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فنڈس کی منظوری دلوائے بسیر پرشانت ریٹی وہ بسریالہ کیسیات کا عوام کی جانب سے سارے تشکور کیا جا رہا اس پرگرام میں پارٹی منڈل صدر، دی نرسیہ، زی پی کوپشن میمبر، ایم مویس، ایم پی ڈیو راجشوار پی آر ای سبحاش، مینڈورا سرپنش، ٹی راجندر، ایم پی ڈی سی لابانیا رانندر، ٹی آر ایس پارٹی قائدی نیپ سرپنش، وہ دیگر نے شکر کی منڈل کے عوام کی سہلیات کیلئے جاکٹر سائلتہ پریویٹ ہسپیٹر کا آغاز کرنا سردائش کے خوابے درپلی زی پی ڈی سی باجریڈی جگن کا بیان وقت پر میاری علاج کرتے پر عوام کی چاہت حاصل کرنے کا دواکھنے کے انتظامیہ کو دیا مشکرہ درپلی منڈل دستہ کرمے جاکٹر سائلتہ نے شری سائی مہا لکشمی ہسپیٹر کا آغاز کیا اس دواکھنے کا درپلی زی پی ڈی سی باجریڈی جگن نفتے تھا کیا اس کے بعد دواکھنے میں علاج کی سہلیات کا مشاہدہ کیا دیہاتوں کی عوام کیلئے میاری علاج پر ڈاکٹر سائلتہ کو مبارک پر تھی اس موقع پر باجریڈی جگن نے کہا کہ ایمیرجنسی علاج سے دیلی عوام کو استفادہ دلوانے کی ڈاکٹرز کوشش کریں مازی میں علاج کیلئے نظامبہ سلا مستقر جانے کی نوبت تھی لیکن فیلحال درپلی منڈل مستقر میں ہی تمام سولیات سے آرہستہ سری سائل مہالکشمی ہسپیٹل قائم کرنے پر سکایت شاہد کی اور دواکھنے سے عوام استفادہ حاصل کرنے کی خواہد شاہد کی اس کے بعد ڈاکٹر سائلتہ نے کہا کہ میاری علاج دینے کے مقصد سے ہی ہسپیٹل قائم کیا کیا اس دواکھنے میں لیک وینٹی لیٹرز آکسیجن کی سولیات دینے کا احساس آر کیا اس پرگرم میں سرپنش آرمور، پی بار راج، وائس ایم پی پی، کے نووی، ٹیاریس مانڈال صدر ہنمنٹ ریٹی کلاغا دیگر موجود تھی سائلتہ گارو، ٹاکٹر گارو، ٹاکٹر گارو، ٹاکٹر گارو Väٹی تصوریٹ نہ، ٹاکٹر d موسیقی 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 بائت پر گھومنے کا شوا ایک نوجوان بنا بائتوں کا آدھی سائل مطاعدہ ازنامی کئی سرخوں میں ملپس جیل کی ساسا کے بعد بھی سرخا کرنے پر پولیس نے کیا دوبارہ گیا فتا کمیشن آف پولیس کی پریس کانفرنس پریسوانی میں محصول شکایتوں پر خصوصی طوارچہ دیتے ہیں پھر مسائل کھل کو یقینی پنایا چاہے سلہ کلیکٹر نارا اندٹی پہلے پرگتی کے تیش شمشانوں کی طرح سلے کے خبرستانوں وہ عید کاموں کی حصار بندی مرمت و تراکیہ کی کام انجام دیئے چاہے حافظ لیاکات کلیکٹر کو دی یاد دار تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ ہم اسی خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیکھتے رہے پڑاس ٹوی اب دیج آسک اللہ حافظ